سب سے پہلی دلیل قرآن مجید کی سورہ القاریہ تیسوں میں پاہ رہا ہے اللہ رب العزت نے شاہد فرمائے فَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّادِيَةِ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَاہِيَا نَارٌ حَامِيَةِ آیت غلط و حوالہ غلط و تب بھی میں مجرم ہوں رب تعالیٰ نے شاہد فرمایا قیامت کے روز نیکیاں بدیاں تلیں گی جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ جنتی ہوگا جس کی نیکیاں کام ہوگئی اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے اور تو کیا سمجھتے حاویہ کا ہے ارے وہ دہکٹی بھی آگ ہے میں ہاتھ بان کر آپ سب سے عرض کروں گا یہ نیکیاں بدیاں کافروں کی تلیں گی کہ مسلمانوں کی مجھ ہی بولو یا حضر ایک مرتبہ پھر اونچی آواز ہے کافر کی تو نیکی ہے ہی نہیں وہ تو ہے ہی صدا کے لیے جانبی ارے نیکیاں بدیاں مسلمانوں کی تلیں گی اے مسلمانوں اپنے گرے بان میں جھانکا دیکھو اگر ابھی مجھے موت آجے میری نیکیاں زیادہ ہیں یا دنا زیادہ ہیں دوسری حدیث سے میں حوالہ دینے لگا ہوں گا یہ اتنی مشہور حدیث ہے کہ تقریباً سات ستہ کی ہر حدیث کتاب میں یہ حدیث موجود ہیں میرے اقیل صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوال ہیں صحابہ اکرام ہمراہ ہیں تشریف لے جا رہے ہیں ایک قبرستان کے قریب سے جب گزر ہوتا ہے سرکاست صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کودھنا شروع کر دیتی ہے میرے اقیل صلی اللہ علیہ وسلم سواری کو روکتے ہیں سواری سے نیچے تشریف لاتے ہیں اور قبرستان کے اندر جلوہ فلوز ہوتے ہیں دو قبروں کے درمیان جا کر میرے عقیق صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں اور اشارت فرما ہے صحابہ ایک سبت شاخ لاؤ انہوں نے شاخ لاؤ کر سرکار کی بارگاہ میں پیش کی میرے عقیق صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو درمیان میں سے چیرا ایک عیسائی قبر پر رکھا دوسرا ایزا دوسری قبر پر رکھا صحابہ کیا نہ مرس کرتا یا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں رکنے کا کیا مقصد ہے پہلا تو میں آپ سے سوال کروں گا یہ قبریں مسلمانوں کی تھی یا کافروں کی تھی مجھے ہی بولو یازرہ ایک مرتبہ پھر میں آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں کن کی تھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا تھا ان دو قبر والوں پر عذاب ہو رہا تھا ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں ہم نے کلمہ پڑھا عذاب کی تو بات ہی نہ کرو بس فرمائن دو قبر والوں پر عذاب ہو رہا تھا صحابہ کیا ماری یازرہ کس وجہ سے ہو رہا تھا فرمائن معمولی باتوں کی وجہ سے جن کو کہتے ہیں چھڑو جی کچھ نہیں ہوندہ معمولی کہا لیے فرمائن ایک بندہ پشاپ کے چھینٹوں سے نہیں پچا کرتا تھا اور دوسرا بندہ چولی سے باز نہیں آتا تھا آج ہماری حالت کیا ہے جس سے کہو آو جی نماز پڑھا یہ آف جی میرے کپڑے ہی پاک نہیں ہیں کیا مسلم ہے پشاپ کرتا ہے یہ سمجھا پانی نہیں کر رہا ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے کئی ایسے مرد عورتیں کئی کے دن جنبی حالت میں پھر رہے ہیں باقی نہیں ہو رہے ہیں خدا رہے یہ حدیثیں کن کے لیے ہیں آج ہماری کوئی محفل ایسی ہے جس میں غیبتیں چگلیاں نہیں ہو رہی ہیں موسیقی